ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا لکھ لگ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ان کو پھر بھی رکھ دیں گے آپ دیکھیں ان کا کلر کتنا پیار آ رہا ہے بہت اب اسے بھوک لگ گئی اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک سے دو اللہ پاک کو خوش اور عباد رکھے جہاں آ رہے ہیں ہستے رہے ہیں وہ سکراتے رہے ہیں اور کرم خان کے ویلوک میں خوش آمدید بینہ ٹیم ویسٹ کی اپنی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں میں نے دیکھیں یہ چکن پیس آتی ہے یہ بنا رہے ہیں ہم تندور پہ بنایں گے بہت لا جواب بہت مزہ دار بنیں گے اور یہ دیکھیں چار پیس میں نے لے لیا ان کو اچھی طرح دھو لیا ہے ٹھیک ہے دھونے کے بعد ہم ان کو ایک سائٹ پہ کر لیں گے اور یہ ہم نے ایک کپ دہیں کا لے لیا ہے اور یہ ساتھ میں جو خوشک مثال اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہے لسن ادھر کا پیسٹ ہے یہ پیسا ہوا زیرہ ہے یہ میتھی ہے نمک ہے جوین ہے ہلدی ہے اور پیسا ہوا دھنیا ریڈ مرچیں اور یہ ٹکا مثال اور چکن پاوڈر ٹھیک ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بن جاتا ہے اور یہ ہے فوڈ کر رہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ اس کو ایڈ کرنا چاہیں یا نہ کریں یہ آپ پہ ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہم اس میں کریم ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہم اس میں پہ کریم کا ایڈ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ہمارے جو ٹکے ہیں ٹکا پیس ہے وہ بہت لا جواب بنے گا بہت مزیدار بنے گا اس کو اچھی طرح ہم اس طرح نکال لیں گے آپ کو بتا ہے رزقی بے غمتی نہیں کرنی چاہیے اللہ نراز ہوتا ہے تو اس سے یہ دیکھیں یہ میں نے سارا اچھی طرح نکال لیا ہے اور میری ریسیپ کو آپ نے سیف کر لینا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے اچھے لوگ اور اچھی ریسیپ بار بار زندگی میں نہیں ملتی اللہ میہا ایک دفعہ دیتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اچھی طرح سیف کر لینا ہے میری ویڈیو کو اور آپ کے کام آئے گی اس کو ہم ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح اس میں ڈال لیں گے ٹھیک ہے اس پاودر کو اس کو اچھی طرح مکس کر کے لگیں تاکہ پھر سانی ہوگی ہمارے اس میں دککہ مسالا مہیں لگانے کے ملنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بہن بائیوں کا بہت شکریہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں میری سپورٹ کر رہے ہیں میں بہت خوش ہوں میری یو ٹو فیملی بہت اچھی گے بہت اچھی گے بھوت سپورٹ کر رہی ہے تو اچھی طرح مکس کرلوں گی بسم اللہ اخبان اچھی طرح مٹیور کو اچھی طرح مٹس کر لیں گے پھر ہم اپنے پیس پہ اس کو لگا لیں گے اچھی طرح مٹس کریں گے دیکھیں سی بھی میں نے اس کو اچھی طرح مٹس کر لیا ہم چیزیں مزد کو is بناتے ہیں پیسٹ اچھی طرح مٹس کریں جب ہم اس کو ایسے ڈالتے ہیں نمک کو ہر چیز کو اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ کہیں پہ لگتا ہے اور کہیں پہ نہیں لگتا آپ اس طرح پیس بنا لیں تو آپ کا سارا جو مٹیلئر ہے وہ اچھی طرح ہمارے جو پیس ہوں گے تکہ ہوگا جو بھی ہوگا اس پر اچھی طرح بیچ میں اس کا اثر جائے گا اچھی طرح جذب ہوگا بسم اللہ اکھ بانج رہے اس کو اب مچ کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھیں اچھی طرح لگا لینا ہے تاکہ جو ہمارے پیسوں کے کٹ ہیں ان میں ہمارا مسئلہ اچھی طرح جذب ہو جائے اور اس کو میں دو گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی تاکہ ان میں رس سے بھرے ہو جائیں اچھی طرح ان میں جذب ہو جائے یہ دیکھیں اچھی طرح ان کو میں mix کر لوں گی یہ دیکھیں تاکہ ادھر یہ یہ دیکھیں یہ اچھی طرح لگ جائے ان پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے اس کو اچھی طرح میری red کر لیا ہے اب ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے اوپر ڈھکن لگا کے بسم اللہ ٹھیک ہے اس کو بند کر کے اب ہم فریج میں رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں اوپر والے خانے میں ہم نے رکھ دینا ہے بسم اللہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو ہم دو گھنٹے کے لیے میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم آ چکے ہیں اوپر اور میں نے آگ جلا لی ہے تندور میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آج میں تندوری چکن پیس بنائیں گے میلائی پیس چکن پیس جو ہیں ان کو دیکھیں میں نے تندور میں آگ جلا لی ہے اب کچھ دیر ہماری آگ چلے گی انگارے بنیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی شام ہونے والی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا اوپر کا ویو ہے اور یہ دیکھیں اب یہ کچھ ہے جلے کا کچھ دیر تو جب انگارے بن جائیں گے تو پھر میں آگے کی ریسیپی کنٹینیو کریں گے دیکھیں یہ مہنے سبزیں بھی ہم جو شیخ میں لگائیں گے وہ میں اوپر لے کر آ گئی تھی اور یہ ایک بتاؤں ہے تین ادر ٹوماٹر ہیں دو ادر ٹوماٹر ہیں ہری مرچے ہیں اور ساتھ میں شملہ مرچے دو ادر پیاز ہیں ہم اس کو شیخ میں لگا کے آج میں اس کا رائتہ بناوں گے آپ کو پتا ہے کیا سیزن آگیا اوپر آئی ہوں چھت پہ تو یہ مکھیوں نے دماغ کھا لیا ہے میرا یہ دیکھیں ہاتھ ہلانا پڑتا ہے ان کے اوپر اڑانا پڑتا ہے ان کو ورنہ یہ جلہ سیم لگاتی ہیں تو ہم نے دمبے بھی رکھے ہوئے اوپر آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی یہ دمبے ہم نے رکھے ہوئے ان کو بس ایک تھوڑی سی آپ کہہ لیں دماغ سا فریش ہو جاتا ہے ان کو خاص بغیرہ ڈالنے کے لئے تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں رکھ لی ہیں تو تندور ہمارا جل رہا ہے تو وہ جل جائے گا تو پھر انگارے بن جائیں گے تو پھر ہم یہ شیخوں پہ لگائیں گے ساری چیزیں ہم نے یہ دیکھیں پیس میرے اوپر منگوا لیے ہیں ٹھیک ہے اس کو دو سے دھائی گھنٹے ہم نے اس کو میرینیٹ کیا ہے اب ہم اس کو ایک شیخ میں لگا لیں گے تو میں آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں شیخ میں اس طرح کر کے ہم سارے پیس میں لگا لیں گے یہ دیکھیں پھر ہم اس کو ایک تار کی مدد سے یہاں سے باندھ بھی لیں گے تاکہ یہ ہمارے پیس نیچے گرے نہ اتنی شیخ میں سے میں لگاتی جاؤں گے اور اس کو رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاروں پیسوں کو ہم نے شیخوں میں لگا لیا ہے اب ہم اس کے تار کی مدد سے اس کو باندھ لیں گے اوپر سے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے تار لگا لیا ہے اسی طرح ہم سارے پیسوں پہ تار لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح تار لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھا ہے آپ نے اس طرح امتار لگا کے سارے پیسوں کو اس سے کور کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح ہم نے شیخوں پر ایک شیخ پر اس کو ان چاروں پیسوں کو لگا لیا ہے یہ دیکھیں پاس کر دیتی ہوں اور میں آپ کو تندور بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تندور ہمارا خوب کہہ لیں جل چکا ہے بخ چکا ہے یہ دیکھیں گاریں کتنے مرزدار اور اب اس پیسوں کو ہم بیچ میں لٹکا دیں گے وہ اکثر یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت لا جواب بننے والے ہیں اب ہم اس کو اوپر سے ڈھاپ دیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم صرف کچھ دیر کے لئے ڈھاپیں گے پھر ہم اس کو اتار کر دیکھیں گے تاکہ جو ہمارے پیس کوئلوں کو مدھم آنچ کر دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ جو ہمارے پیس ہیں وہ ہلکی آنچ پر پکیں بہت تیز آنچ پر جل جائیں گے آپ نے یہ لازمان خیال لکھنا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لئے رکھ رہے ہیں تاکہ جو ہمارے پیس ہیں وہ سخت ہو جائیں پھر ہم کوئلوں کو پانی ڈال کے اس کی آنچ کو کم کر دیں گے پھر ہم ساتھ میں جو باقی ویجی ٹبل ہیں وہ بھی ساتھ میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے آنچ کو کم کر لیا ہے ٹھیک ہے ہٹا لیا تھا اب ہم اس کے بیچ میں رکھیں کیونکہ آپ کو پتہ یہ دیکھیں از 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 ا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا لک لگ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی جو آج چٹنی بنے گی نا وہ یونیک سی ریسپی آپ سب کو بہت پسند آئے گی اب ہم ان کو پھر بھی رکھ دیں گے آپ دیکھیں ان کا کلر کتنا پیار آ رہا ہے بہت اب اسے بھوک لگ گئی ہے کھانے کو دل کر رہا ہے یہ دیکھیں کیا ویو ہے کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلر آ رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے جو ویجیٹیبل سے یہ پک چکے ہیں اب ہم اس کو کٹ لیں گے چھل کے ٹھنڈا کر کے یہ دیکھیں اس طرح سارے ہم نے ساری چیزوں کو اپنے ویجیٹیبل کو کٹ کے اور اس طرح اس باؤل میں ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ جو بتاؤں تھا ہے اس کا بھی میں نے چھلکا اتار لیا ہے اس کو بھی کٹ کے بیچ میں ڈال دیں گے دیکھ لیں گے اس کے بیچ میں کیڑے نہ ہوں آپ یہ چیک کر لینا ہے آپ نے اچھی طرح کہ کیڑے نہ ہوں بیچ میں پھر ہم کو اس طرح کر کے یہ دیکھیں بس اتنا حصہ اتار لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کو ہم چھوٹے چھوٹے کٹ کے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح یہ ہماری بہت مزیدار سی آج جو رائطہ تیار ہوگا لا جواب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ڈالیں گے بس بھی ٹھیک ہے اب ہم پیاس کٹ لیں گے یہ دیکھیں پیاس بھی ہم اس طرح کر لیں گے ٹھیک ہے ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے پیاس بھی ہم بیچ میں ڈال دیں گے اس کا یہ والا اسے اتار دیں گے ابھی تک بہت گرم ہے بس ہمارے پیس بھی دم پہ کھڑے ہیں وہ بھی بہت لا جواب تیار ہوں گے ابھی میں آپ کو یہ چٹنی بنا کر وہ بھی دیکھاتی ہوں کہ اس کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے چیزیں میں نے کٹ لیا اب ان کو مکس کر لیں گے اور اب اس کو دہیں ڈال کے اس کے پر تڑکہ لگا لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی بیاری خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ جوین زیرہ اور نمک ڈال کے ہم تڑکہ لگا لیں گے بسم اللہ اخواندرہ یہ دیکھیں ہم نے کٹ میں ڈال لیا ہے اب اس کو ہم نے آنچ پر رکھ لینا ہے یہ دیکھیں ساتھ میں یہ آنچ پڑی ہے اس پر رکھیں گے اس کو پھر تڑکہ لگا دیں گے اب دہیں ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے باول میں دہیں ایڈ کر لی ہے اب اس کو مکس کر لیں گے بسم اللہ ارخواندرہ آپ نے لازمی یہ رائتہ بنا کر کھانا ہے یہ بہت لا جواب بنتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس پر تڑکہ لگا لیں گے مطاریں گے اب ہم اپنا دم مطار کر دیکھیں گے ما شا اللہ ما شا اللہ کیسے ہمارے پیس تیار ہوئے ہیں ما شا اللہ ما شا اللہ اللہ کی شان واہ بھئی واہ بیوٹیفل لا جواب بے مثال بہت کیا ان کا کرر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ما شا اللہ ما شا اللہ بہت لا جواب ہمارے پیس تیار ہوئے ہیں اب آپ کو بتائیں یہ دیکھیں رات ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنی رات ہو چکے اب میں جا کے آپ کو اس کو نیچے ٹرے میں سجا کے اس کی فینل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں انگار ہے ہمارے ابھی کیونکہ آپ یہ دیکھیں آپ جب پینلے پانی ڈال دیں گی تو یہ ایستہ ایستہ دہکنے لگ جاتے ہیں فلکل یہ دوبارہ جل جاتے ہیں تو اس لئے ہم نے اس سے کافی پانی ڈال کے ان کو رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تڑکے کے لئے میں نے اوپر ہی اس کے اوپر رکھا ہوا ہے جو ہم نے تڑکہ لگائیں گے یہ دیکھیں تندور کے اوپر ہی میں اس کو تڑکا کے بیچ میں ڈالوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب بہت ہاتھ ہے خوشبو آنے لگ گئی ہے بس تھوڑا سا اور آنے لگ جائے تو پھر ہم اس کو ڈالیں گے بیچ میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہو چکے اب اوپر ڈال دیں گے بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں ان کو ہلال ہوں گی میں نے آئل یوز کیا ہے آپ کھی بھی استعمال کر سکتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا رائتہ تیار لا جواب سا ہیل دی سا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دھندوری چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں فینل لک یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیس ہمارے تیار ہوئے ہیں لا جواب سے میں نے آپ کو کتنا پات سے دکھا ہے اور آپ ہمارا یہ رائتہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا لا جواب لگ رہا ہے اور یہ صحت کے لیے بہت ہیلدی اور لا جواب ہے آپ کو گھر بنا کر ایسے بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت مزیدار بنتا ہے آپ نے میرے کہنے پر ضرور بنانا ہے اور یہ تندوری پیس بھی بنانے ہیں ٹھیک ہے اور بہت لا جواب ریسی پی ہے اس موسم کو بارشوں کے موسم میں اس طرح کی چیزیں بنائیں گھر انجوئے کریں اور امید امید آج کی ریسی پی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی آئی ہے تو لائک اور سکرائب ضرور کر دیجئے گا یہ آپ سب کی طرف سے محبت ہوتی ہے اور ہمارے لئے اینام ہوتا ہے اور اس طرح ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے دل کرتا ہے اور ریسی پی یونیک یونیک آپ کے لئے لے کر آئیں اور اللہ پاکہ کو خوش اور عباد رکھیں جہاں رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اسی طرح کرن خان کے ویلوگ دیکھتے رہیں اس ویلوگ کے ساتھ کرن خان کو اجازت دیں اللہ حافظ